اگر کسی نے قتل کیا ہے تو مسئلہ صرف قتل کی حد تک نہیں ہے اور دوسرے معاملے میں جہاں اس کو گنجائش مل سکتی تھی اس کے ساتھ نرمی ہو سکتی تھی وہ معاملہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا چنانچہ صحیح بخاری قدیس ہے دسمبر 6862 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دین کے معاملے میں ایک شخص اس آت میں رہتا ہے یعنی اسے معافی ملنے کی گنجائش زیادہ رہتی ہے جب تک کہ وہ حرام خون کا مرتقب نہ ہو یعنی کسی کو قتل نہ کیا ہو جب قتل کر دیتا نا تو دوسری جگہ پہ جہاں اسے چھوٹ مل سکتی تھی گنجائش مل سکتی تھی وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے جیسے اور بھی کئی گنائی کی ہے نا ہو سکتا تھا کہ وہ ماف کر دیا جاتا ہو سکتا کہ وہاں بچ جاتا لیکن جب یہ قتل کر دیتا کسی کا تو اس پر تو گریفت ہوتی ہے اور ان گناہوں پہ بھی اس کی پگڑ ہو جاتی ہے یہ سب اخروی سزائیں ہیں یہ سارا معاملہ آخرت کی حساب سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تاکہ اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ دنیا میں ہم بچ بچا جائیں گے تو آخرت میں تو نہیں بچے گا اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں انسانی جانوں کی کیا قدر و قیمت دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا رکھی گئی ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن